اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد رائے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے صبح کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا تو میری بیوی یا باندھی نے مجھ سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کچھ مانگ لو فلان آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ بیان فرما رہے تھے آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا جو اللہ سے عفت اور پاک دامنی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عفت اور پاک دامنی عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے غنا طلب کرے گا اللہ اسے غنی بنا دیں گے اور جو ہم سے مانگے گا ہم تو اسے دے دیں گے یا اس کے ساتھ غمخواری کریں گے اور جو ہم سے غنا بڑھتا ہے اور ہم سے مانگتا نہیں وہ ہمیں مانگنے والوں سے زیادہ محبوب ہے یہ سن کر میں واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ مانگا جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یا اس بات پر عمل کیا اور مانگا نہیں اور فاقے پر صبر کیا اور پھر بھی دین کی محنت پوری طرح کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے ساتھ دین کی محنت کرنے پر جو برکت اور رحمت کا وعدہ فرما رکھا ہے وہ پورا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہا یہاں تک کہ اب میرے علم کے مطابق انصار میں کوئی گرانہ ہم سے زیادہ مالدار نہیں ہے کتاب کا والا یہ نیچے موجود ہے یعنی اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ایسے عطا کرے گا اور ایسے گنی کرے گا اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ